لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دوستانی محترم اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے ارشاد الہی ہے لا اکرہو فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے نہائیت سادہ اور آسان فلسفہ ہے فلسفہ اسلام آپ ادیانِ عالم مذہبِ عالم کا مطالعہ کریں تو خدا کی قسم جتنا خوبصورت اور جتنا یونیک مذہبِ اسلام ہے اتنا خوبصورت دین کائنات میں کوئی نہیں ہے آپ ادیانِ عالم کا قبلہ مطالعہ کریں تو جتنا حسین خوبصورت سادہ آسان اور حسین مذہبِ اسلام ہے اتنا خوبصورت اور کوئی دین نہیں الحمدللہ اور اسلام کی جو خوبصورتی ہے جو ڈیفرنس ہے ادر ادیان میں ادر ریلیجیس میں ادر ریلیجینز میں جو سب سے بڑی اور بیسیک جو فرق ہے ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جس بات کا دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل پیش کرتا ہے اسلام کا یہ حسن ہے اور جس دلیل کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے اگنور کرتا ہے اسلام اس کے لیے لوجک پیش کرتا ہے ادر ریلیجینز جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں جتنے بھی ادیان ہیں یہ حسن کسی بھی دین میں نہیں ہے اور علمی اعتراض اسلام سے جو بھی کریں اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ اس علمی اعتراض کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کی تعاید بھی کرتا ہے آقا کریم علیہ السلام صاحبِ قرآن تشریف فرما ہے یہودی اور مشرق حاضر ہوا عرض آگے کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ قرآن جو کتاب ہے وحیِ الٰہی جسے آپ کہتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اب 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 اس یہودی نے جو اعتراض کیا کوئی اور مذہب ہوتا کوئی اور دین ہوتا کوئی اور مسلک ہوتا کیا کرتا جو سول چلتا آ رہا ہے کیسے سولی پر لٹکا دیا جائے لیکن اسلام نے کیا کیا اللہ رب العزت نے اسی وقت رشاد فرمایا وَعِنْكُمْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاكُمْ محبوبہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ جو گلا کر رہے ہیں یہ جو اعتراض لے کے آئے ہیں کہ یہ قرآن وحیِ الٰہی نہیں ہے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگر تم جو بات کر رہے ہو اس پہ قائم ہو تو پھر اس قرآن میں ایک صورت جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور قرآن کا یہ حسن ہے موجزہ ہے حضور نے دعویٰ کر دیا اللہ نے حکم دے دیا اب جو دعویٰ حضور کا تھا کہ ایک صورت لے آؤ لے آؤ تب سے لے کر آج تک تمام عالمیں کرسچینس یہودیس مشرقس ٹوٹلی سب اکٹھے ہو کر بھی قرآن کی ایک صورت و در کنار ایک آیت بھی نہیں منا سکتے یہ ہے الحمدللہ رب العالمی اسلام کا امتزاج یہ ہے قرآن کا حسن اور اگر کوئی اور دین ہوتا تو سولی پر لٹکا دیا جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا دیکھیں صرف یہودیوں سے اعتراض کیا مذہبی اعتراض کیا مذہبی شکوا کیا انہوں نے کیا کیا سولی پر لٹکا دیا لیکن اسلام جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ حسن حسین اور خوبصورت مذہب ہے میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں از قرآن چل دوں گا اسلام کا جو کنسپٹ ہے حقوق انسانیت سے لے کر حقوق حیوانیت تک اور حقوق حیوانیت سے لے کر حقوق شجر تک یعنی درختوں کے حقوق تک اسلام تمام کنسپٹ اپنے اندر رکھتا ہے اور پھر قرآن کے پاس عزل سے لے کر قیامت تک کا ڈیٹا محفوظ ہے یہ نہیں ہے کوئی اگر اسلام سے تختلاف کرے اسلام سے کوئی اس طرح کی بات کرے اسلام کا کوئی اس طرح معاملہ کرے تو اسے اسلام یہ نہیں ہے فتوہ لگا کر اسے قتل کر دیا جائے نہیں 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 اسلام کا حسن یہ ہے جو کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اسلام اس کی تائید کرتا ہے اسلام اس کا احترام کرتا اسلام اس کا عدب کرتا ہے اور دعوی میں اسلام اپنی دلیل پیش کرتا ہے یہ ہے مذہب اسلام کی خوبصورتی اور پاورفل اسلام اتنا ہے کہ جس پائیو توزنڈز فالور ہیں قرآن کے اور صاحب قرآن کے پانچ ہزار فالورز پانچ ہزار صحابہ اکرام ہیں تقریبا کموں پیش کوئی روایات مختلف ہو سکتی پانچ ہزار لوگ ہیں اور اسلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا عالم احسائیت سے اتنا طاقتور اسلام مذہب پانچ ہزار لوگ اور پوری عالم مسیحیت سے دعویٰ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عبداللہ ہیں رسول اللہ ہیں پوری عیسیت کو چیلنج اب کیا ہوا عیسیت کا ٹھیکے دار پادری کٹھے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف فرما حضور ممبر اکتز پر تشریف فرما یہودی عیسائیوں کے ساتھ مشرق عیسائیوں کے ساتھ کافر عیسائیوں کے ساتھ تمام مذہب عالم بڑے بڑے پادری عیسائیوں کے ساتھ اب حضور ممبر پر وہ دلیل کریں محبوب جواب دیں پھر دلیل کریں پھر محبوب جواب دیں بات ہوتی 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 لمبی ہوتی گئی ایک دن گزرہ دو دن گزرہ تین دن دس دن بیس دن تک تک کوئی خیصلہ نہیں وہ آتے ہیں اپنے معاملات اپنے دلائل پیش کرتے ہیں حضور ان کا جواب دیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں آخر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوبہ یہ مناظرے سے ماننے والے نہیں یہ مناظرے سے نہیں ماننے گے مباحلہ کا دعبہ کر انہیں دعبہ دے کہ اگر تم لوگ سچے ہو مباحلہ کرو اب کیا ہوتا ہے مباحلے کے لیے جگہ کا توعین ہوا لوگوں کا توعین ہوا شخصیات کا توعین ہونے کے بعد اب انہوں نے عیسائیوں نے کہا کرنا کیا ہے اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم اپنے نفس کو لے آؤ میں اپنا نفس لے آتا ہوں گویا قرآن نے اپنے مزاج کے لوگوں کی لسٹ تحریر کا تحریر کا تحریر آفائی پرسنز فرسٹ حضور کی ذات سیکنڈ سہبزادی تھرڈ مولا اکمینات فورت مولا حسن بادشاہ اور ففت پانچوا گواہ حسین ہے